ویلکم بیک ٹو موبائل گرو جی تو میرے چینل پہ ہینڈسکیل کا ویڈیوز دیکھ کے بہت سے لوگ سی پیو ریبال پرفیکٹلی ریبال کرنے لگے ہیں مجھے میسیج کرتے ہیں بتاتے ہیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو کچھ سکھا پایا آپ نے کچھ کام بھائیا اب کچھ لوگوں کا ایک کوئریز تھا کہ سر سی پیو تو پرفیکٹلی ریبال کر لیتے ہیں بہت وہ سی پیو دس سے پندرہ دن میں ریٹن آ جاتا ہے یعنی آپ نے سی پیو ریبال کیا اور کسٹمر کا کمپلینڈ آ جاتا ہے وہ فون واپس آ جاتا ہے اس کا کیا ریزن ہے کیا سولوشن ہے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ جو سی پیو ریبال کرتے ہیں وہ کچھ دن میں ریٹن کیوں آ جاتا ہے اس کا کیا ریزن ہوتا ہے اور اس کا آپ کیسے سولوشن کریں گے کہ وہ سی پیو آپ کے پاس دوبارہ ریٹن نہیں آئے کیونکہ جب ہم ایک فریش مادر بورڈ میں دیکھتے ہیں یہ میرے پاس ایک فون ہے ہم فریش مادر بورڈ میں جب دیکھتے ہیں اس کو اب مائکروسکوپ کے ویو میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سی پیو اتارتے ہیں تو اس کے اوپر بہت سارا پیکنگز لگا ہوتا ہے یہ پیکنگز ہوتا ہے ہیٹ ابزورب کرنے کے لیے ہیٹ ابزورب کرنے کے لیے جو میٹیریل لگا ہوتا ہے اس کو اب ہم تھوڑا مائکروسکوپ کے ویو میں دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو تھوڑا سا اس کا کلیر ویو آئے گا اب یہ ایک سی پیو ہے جو میں نے ریبال کیا ہوا تو ریبال کرنے کے بعد یہ فون جیسے اون ہو گیا ہے ورکنگ کنڈیشن میں اون ہو گیا اگر میں اسی کنڈیشن میں اگر یہ فون کسٹمر کو دے دیتا تو پوسیبیلٹیز ہے مطلب ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہے پوسیبیلٹیز ہے کہ یہ فون ریٹن آ سکتا ہے اس کا ریزن ہوتا ہے کہ یہ ایک فریش مدربورڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سی پیو کے اوپر سے یہ پیکنگ اتارتے ہیں تو اوپر یہ کیا ٹیپ لگا ہوتا ہے اس ٹیپ کا کام ہوتا ہے یہ ایک طریقے سے ہیٹ سنگ ہے ہیٹ سنگ ہے کیونکہ ہم آج کل جو سی پیوز لگے ہوئے ہیں ہائی پرفارمنس سی پیو ہے جب سی پیو ہیٹ ہوتا ہے تو یہ والا جو میٹیریل ہے یہ اس سی پیو کا ہیٹ کو ابزارو کر لیتا ہے اور سی پیو کے ٹیپ ریچر کو لو رکھتا ہے کیونکہ آج کل ہم جب فون چلاتے ہیں تو فون کو کیا ریسٹ نہیں ملتا ہے اور پپ جی جیسے لوگ جو لوگ پپ جی کھیلتے ہیں اور ایسے گیمز بغیرہ اور زیادہ پروسیسنگ ہارڈ پروسیسنگ یوز کرتے ہیں فون کے اندر تو ان کے اندر فون کے اندر یہ ریم ہیٹ ہوتا ہے اور ہیٹ ہونے سے یہ ڈرائی ہو جاتا ہے لوگ پہ سٹک ہوتا ہے یا ڈیڈ ہوتا ہے تو فون میں پرابلم آنے کا مین ریزن ہی ہیٹنگ ہے ہم نے ایک بار اس سی پیو کو ریبول کر کے اس کا پرابلم تو سالو کر دیا پٹ جس وجہ سے وہ پرابلم آیا تھا ہیٹنگ ہم نے اس کا سولوشن تو نہیں کیا اس لئے یہ فون ریٹن آ جاتا ہے اب جب بھی آپ سی پیو ریبول کریں تو ریبول کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ ہیٹ سنگ کا پیسٹ دوبارہ لگائیں یہ پیسٹ مارکٹ میں مل جاتا ہے آپ کو دلی بھی مل جائے گا نہیں ملے گا تو آپ لوکل آپ کے جتنے بھی کمپیوٹر ریپیئر کا شاپ ہے آپ وہاں سے یہ پیسٹ کریں سکتے ہیں پچاس روپے کا پیسٹ ہے اور آپ کم سے کم سو سے ڈیڑھ سو سی پیو پیسٹ کو یوز کر سکتے ہیں تو جو بھی سی پیو آپ ریبول کریں اس پہ یہ پیسٹ جرور لگائیں اس پیسٹ کو لگانے کے بعد سی پیو اگر ہیٹ ہوتا ہے تو یہ پیسٹ اس کا ہیٹ ابزرگ کر لیتا ہے اگر ایک ورکنگ فون میں بھی ہیٹنگ کا ہینگ کا پرابلم آتا ہے تو بھی آپ اس میں یہ پیسٹ چینج کر دیں کیونکہ اس پیسٹ کا جو ویلیڈیٹی ہے وہ سکس منت ہے سکس منت کے بعد یہ پیسٹ کا جو ہیٹ ابزرگ کرنے کا پاور ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد فون میں ہیٹنگ کا پرابلم آنے لگتا ہے اس لئے پرانے فون کے اندر جو ہیٹ ہوتے ہیں ہینگ کا پرابلم آتا ہے اس میں بھی اگر آپ یہ سی پیو پر پیسٹ لگا دیں گے تو فون میں ہینگ کا پرابلم سول ہو جائے گا یوٹیوب پر میرے چینل پر ہینڈسکل کا کافی ویڈیوز پڑھا ہے سی پیو کا پرفیکٹ لی سارا کیسے اتارنا کرنا کلین ساری یہ چیز میں نے بتایا ڈیٹیل میں پھر بھی اگر آپ وہاں سے نہیں سیکھ پاتے اور مجھ سے پرسنل ٹریننگ لینا چاہتے ہیں تو میرے نمبر پہ آپ کونٹیکٹ کریں پلے سٹور پہ میرا ایپ ہے وہاں میں آپ کو ہینڈسکل کا پرفیکٹ ٹریننگ دوں گا only one triple nine two thousand روپیز میں میں آپ کو بالکل آپ کا ہینڈسکل پرفیکٹ کر دوں گا دو سے تین مہینے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو دو سے تین مہینے تین مہینے تین مہینے تین مہینے تین مہینے